جو ہوئی الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ایک انچ نہیں ہلا اتنے یہ انہوں نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا اگر الیکشن کمیشن نے اس وقت ایک کھلے عام جس طریقے سے ووٹیں بک رہی تھیں اس کو روکا ہوتا پاکستان کو بہتر آج مہار ملتا کوئی جمہوریت اس سسٹم میں کام نہیں کر سکتی کہ آپ اپوزیشن میں ہوں آپ اربہہ روپیہ لگائیں حکومت میں آئیں پھر ٹھیکوں سے اربوں روپیہ آپ دوبارہ جو ہے وہ واپس کمالیں اور پھر اپنے اقتدار کو دوام بکشنے کے لیے وہ پیسے خرچ کرنا شروع کر دیں یہ جو وشیس سرکل ہے سیاست کا پاکستان میں اگر اس کو ہم نے نہ توڑا پاکستان میں جمہوریت کا ہی نہیں جائی یہ جمہوریت کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے پاکستان میں خصوصا پارلیمانی جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر اس طرح سے پاکستان میں لین دین ہونے ہیں اس طریقے سے پاکستان میں پیسے جو ہیں وہ بانٹے جانے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ پینتیس پینتیس کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک ایم پی اے کو آفر ہو رہی ہے کہ آپ نے کرنا کیا آپ نے باہر چلا جانا ہے کسی کو دبائی میں ہوتلز بک کرا کے جو ہے وہ دے رہے ہیں کسی کو ترکی میں ہوتلز بک کرا کے دے رہے ہیں یہ کس قسم کی پاکستان میں ہم یہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں یہ کس طریقے سے ہم یہ ملک جو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں کل ہم یہ افیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے اس کے بعد ہماری جو ارزداش یہ ہے ہماری درخواست یہ ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ جو الیکشن لاز کے مطابق جو الیگل مینز اختیار کرنے کا کیس ہے سیکشن وان سیمٹی ون ہے وان سیمٹی فور ہے غالباً ان کے تحت آصف زرداری کو عطا تارڈ کو فوری طور کے اوپر گرفتار کیا جائے رانہ سناولہ کو ان تین لوگوں کو آصف زرداری ان کا سرغنہ ہے اس وقت کیونکہ پیسے فانڈز کی پرویینگ جو ہے وہ زرداری کی طرف سے آ رہی ہے اس شخص نے تو بھٹو فیملی کا پہلے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے پھر نون لیگ کو ادھر پسایا ہے اور اب اس کو پمپ کر رہا ہے پیسے اس میں پمپ کر رہا ہے سو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کہ سپرم کورٹ اس معاملے کی ڈیٹیلڈ انکوائری کرے اور اس کے بعد آصف زرداری رانہ سناولہ اور عطا تارڈ ان تینوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے اور ان کے اوپر الیکشنز میں خرید و فروخت کے الزام میں مقدمہ چلائے جائے اب یہ تو معاملات ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں ہمیں نہیں پتا اور کتنے ایم پی ایز ہیں جن کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کیا گیا ہے ہمیں نہیں پتا اور کتنے لوگ ہیں جن کو اس وقت آفرز دی جا رہی ہیں لیکن یہ بات میں واضح طور پر بتا دوں کہ کوئی بھی ایم پی ایز یا کوئی بھی شخص آپ نے کسی طور کے اوپر بھی جو یہاں پر بددیانتی میں ملوث ہوگا پاکستان کے عوام انہیں معاف نہیں کریں گے پاکستان کے عوام کبھی بھی اس غیر اخلاقی سیاست کو برداشت نہیں کریں گے پاکستان کے عوام کسی طور کے اوپر بھی اس خرید و فروخت کو برداشت نہیں کریں گے اور اس طرح کے ہتھکندوں سے آپ پاکستان میں ایک اور اپنے خطرات کو دعوت دے رہے ہیں پاکستان کی معیشت کا پہلی حال ہمارے ہر حالت میں حکومت سے چمٹے رہنے کا جو اس وقت سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کاروائی فوری ہو اور انشور کرے سپریم کورٹ کے پنجاب میں جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے وہ قانون کے مطابق ہو اور مکمل انصاف کے تقاضے اس میں پورے کے شجاعت صاحب کے انکار کے بعد ہی تو ریٹ بڑھا ہے شجاعت صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دے دیا کہ پرویز علیہ صاحب کو ہم ووٹ دیں گے اگر وہ دس ووٹ جو ہے اس کے اوپر ان کا پہلے تو خیال تھا نا کہ وہ گڑھ بڑھ کر لیں گے وہ ناکام ہو گئے اب آپ مجھے بتائیں پچیس کروڑ رپیہ تیس کروڑ رپیہ پینتیس کروڑ رپیہ جو ہے اور چالیس کروڑ تک جو ہے وہ اس کی جو بڈ ہے وہ جا رہی ہے کوئی حد ہوتی ہے کوئی لیمٹ ہوتی ہے پیسوں کی ان تین ناموں نے جو ہے وہ جو ہمارے پالیمانی لیڈر ہیں ان کو اگاہ کیا اس کے بعد لہور میں جو ہماری پارٹی ہے ان کو اگاہ کیا اور اب انہوں نے ایفیڈیوٹس کی جو ہیں وہ تینوں دے دی ہیں جو بھی میں آپ کو جاری کر دوں گا اس وقت آپ کے پاس کتنے نمبر ہیں جو کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں جو سے نہیں ہو رہے ہیں جو ہمارے میں نے وہ آج اور آج صرف کیونکہ امران خان کل جا رہے ہیں لہور میں آج بھی ہیں اس وقت تک ہماری پالیمانی سٹرنٹھ جو ہے وہ الحمدللہ پوری ہے لیکن یہ تو ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے سو انشاءاللہ ہمیں امید تو یہی ہے کہ یہ ناکام ہوگا بری طرح لیکن مطلب پیسوں کی بھی تو کوئی لیمٹ ہوتی ہے اتنا پیسہ آپ آفر کر رہے ہیں جیسے بندے نے زندگی میں پچاس لاکہ کٹھا نہیں دیکھا اس کو پچاس کروڑ آپ کٹھا دے رہے ہیں مجھے تو زمانی نہیں آرہی ان کے پاس کتنا پیسہ نوٹیفٹیشن سبھا ہو جائے آپ سمجھتے ہیں ٹائم بھی کم ہے بھی زیادہ لیکشن کے حالے سے تو پیرا زیادہ دینا پڑے گا پاٹیز پیرا تو بہت زیادہ دینا پڑے گا اگر قیمت اتنی زیادہ لگا دیں گے پیسے اتنی زیادہ لگا دیں گے دیکھیں نا یہ جس طرح سے کر رہے ہیں زرداری اینڈ کمپنی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر حالت میں حکومت سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں حکومت سے کیوں چمٹا رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو منتھلیاں آ رہی ہیں آپ نے زرداری کا زرہ کیس اٹھا کے دیکھیں نا جو فیک اکاؤنٹس کا ہے ان کو تو ہر ہفتے جو ہیں وہ کروڑوں اور بور پہ جو ہیں ان کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں ہر ٹھیک ادار جو ہے وہ ان کو ان کا حصہ پے کر رہا ہے یہ تو ایک تماشا لگا ہوا ہے اس ملک میں سو اس کے اوپر جو ہے ہم تو سپریم کورٹ ہی ادارہ ہے جس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آگے اس کے اوپر جو ہے وہ شفافیت یقینی بنائے گا اور قطعی طور کے اوپر اجازت نہیں دے گا کہ الیکشن اس ماحول میں نہیں نہیں پرویز اللہ صاحب کو وزیرا اللہ تو بنا دیں گے وہ انشاءاللہ نمبر گیم تو ہماری بہت کمفرٹیبل ہے اس وقت نون لیگ کے پاس تو ایک سو چھتر ایک سو اٹھتر کے قریب لوگ ہیں